امیر تبلیغی جماعت حاجی عبدالوحاب کے وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے اگلے امیر کا انتخاب ہو گیا ذرائع کے مطابق مرکزی نازم تبلیغی مرکز رائیوینڈ مولانا نظر الرحمن کو امیر منتخب کر لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائند اللہ حور نیز فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ بتائے گا نئے امیر کا انتخاب ہو گیا ہے سکر الامیر تبلیغی جماعت مرحوم حاجی عبدالوحاب کی وفات کے بعد جو ہے نئے امیر کو منتخب کر لیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق جو نئے امیر تبلیغی جماعت کے منتخب ہوئے ہیں عالمی امیر وہ مولانا نظر الرحمن ہیں اور مولانا نظر الرحمن جو ہیں ان کو اس حوالے سے تمام تر ذمہ داریاں سومت دی گئی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا نظر الرحمن امور مشورہ کے ذمہ دار ہوں گے اور تمام مشورہ جو روزانہ کی بنیاد پر رائمین تبلیغی مرکز میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری مولانا نظر الرحمن پر آئید ہوگی اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر مزید جو ہے وہ مزید شورہ جو تبلیغی جماعت کی ہے وہ حتمی اپنا فیصلہ اس حوالے سے دے گی البتہ جو ہے مولانا نظر الرحمن جو ہیں ان کو وقتی طور پر امیر منتخب کر لیا گیا ہے اور مولانا نظر الرحمن یہ روزانہ جو شورہ کا اجلاس ہوگا اور مشابقی اجلاس جو رائمین تبلیغی مرکز میں روزانہ ہوتا ہے جسے مشورہ کا اجلاس کہا جاتا ہے وہ مولانا نظر الرحمن کی